موسیقی 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 ایک ماں ہے جو ہر در پر ہر چوکھٹ پر سیر جھکا رہی ہے منتیں مانگ رہی ہیں کہ اس کا لال واپس لوٹ آئے اس ماں کو چنتہ ہے کہ اس کا لال جانے کس حال میں ہوگا اور اس کی یہ چنتہ آنسو بند کر چھلکنے لگتے ہیں اب تو اپنے آسو ہیں اور اپنوں کے ہاتھوں کا سہارا جالیمو نے اس ماں باپ کو ایسے ہی مقام پر لاکر چھوڑ دیا ہے ایک ماں کی آنکھیں یہ بتاتے بتاتے چھلک جاتی ہیں کہ اس کا بیٹا اسے کتنا پیار کرتا تھا جب ممی بولتا تھا کبیتہ سناتا تھا گھڑ میں وہ جو مچھلی جل کیرانی ہے یہ کبیتہ بولتا تھا اور لاسٹ میں بولتا تھا اسی دنیا میں رہتی ہے لیکن میرا بچہ کس دنیا میں ہے جو کچھ نہیں پتا ہے اور بھی دو تین کبیتہ بولتا تھا بہت پیار کرتا تھا میرا بچہ لیکن اس کو کہاں کس آدمی نے لے گیا اسے بلکل کچھ نہیں تلس آ رہا ہے اس بچے پر اس کی ماں پر کیوں بچہ کی ماں پر کیا بیٹھ رہا ہوگا یہ ماں آپ کیا کرے کہاں جائے اس کے کلیجے کا ٹکڑا پچھلے کچھ دنوں سے لابتا ہے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا کہاں کہاں نہیں بھٹکا ایسا کون سا در ہے جس کی چوخٹ پر سر نہیں جھکایا ہر کہیں ہاتھ جوڑ لیے اور ہر در پر منتے مانگ لی لوگوں نے جہاں جہاں امید کی کرنے بتائی ہر اس جگہ پر اجالے کو تلاشنے کی کوشش کی لیکن وہ اجالہ ابھی تک نظر نہیں آیا من میں مطلب دوسرا دوسرا بھی چار مطلب من میں اتپن ہو دے رہتا ہے اب بچہ نہیں میرا ہے تو بھگوان سے تو سبھی جتنا بھی جو بھوڑ رہے ہیں بابا کیے کہ جی وہ کیجے سبھی جگہ جا رہے ہیں مندل میں جا رہے ہیں رازدھانی پٹنا زلے کے رامکرشنا نگر تھانا علاقے کا ماملہ ہے یہ رشکیس راجنام کا تین سال کا ماسو اچانک اپنی نانی کے گھر سے غائب ہو گیا پورا پریوار مل کر گھنٹوں اس کی تلاش کرتا ہے لیکن کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگتی اب ایسے میں بھلا ایک ماں کو اپنے لال کی چنتہ کیسے نہ ہو نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا وہ کس حال میں ہوگا اس کے پریوار پر کیا بھی ترہ ہوگا بچہ ایسے ہاپ سویٹر بہنے ہوئے پیر میں پیجامہ تھنڈی میں نہ چپل پہنے ہوئے نہ ٹوپی پہنے ہوئے تھکھ ہار کر رشی راج کے پریوار کے لوگ تھانے کا روک کرتے ہیں اس تھانیے تھانے میں گمشدگی کا معاملہ درج کروا دیا جاتا ہے اور پھر پولیس اپنے کام میں جڑ جانے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن رشی راج کے پتا پولیس کے دعویٰوں سے سہمت نظر نہیں آتی ان کا کہنا ہے کہ پولیس اس معاملے میں سست رویہ اپنا رہی ہے اور پریوار والوں سے خود رشی راج کو ڈھونڈنے کے لیے کہا جا رہا ہے پولیس کرتے ہیں کہ آپ اپنا سستر سے کہیں کچھ کیجئے کہیں کوئی لوگ نہیں مر رہا ہے ہم کہاں کھو جائے ہیں آپ ایس ایس پی کے پاس نہیں گئے تھے ایس ایس پی کے پاس نہیں گئے تھے وہ میرا دوست گئے تھے میرا ساس گئے تھے پریوار کے لوگ خود ہر کہیں اپنے بیٹے رشی کا پوسٹر لگا رہے ہیں تاکہ کہیں سے بھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل ہو سکے کہیں سے کوئی سراغ مل سکے پولیس بھی رشی راج کو جلد خوج نکالنے کا دعویٰ کر رہی ہے اب ان آسووں کو کون سمجھائے کہ تم بہنا بند کرو کہ تم اس بے بس ماں کی آنکھوں میں کیوں آتے ہو کہ تمہاری تپش ان جالیموں کو نظر کیوں نہیں آتی جنہوں نے ایک ماں سے اس کا بیٹا جدہ کر دیا ہے ہم نے تیس تاریخ کو آپ کو خبر دکھائی تھی خبر سمستیپور سے سامنے آئی تھی تین مہینے سے راہل لاپتا تھا پولیس کو جانکاری بھی دی جاتی ہے لیکن پولیس اسے کھوجنے میں ناکام رہتی ہے اور اب بارہ سال کے ماسوم راہل کا کنکال برامد ہوتا ہے ایک ماں کے دنیا اجڑ جاتی ہے کیون پندرہ ہزار روپے کے لیے ایک ماں کی گود اجار دی جاتی ہے سمستیپور کے پوخریرہ گاؤں سے بارہ سال کے راہل کا اپھرن کر لیا جاتا ہے ایک ماں رو رو کر گوہار لگاتی ہے بیٹے کو چھوڑ دو کس کے سہارے جیئے گے ہم نے تیس دسمبر کو خبر بھی دکھائی تھی غور کرنے والی بات یہ رہی کہ اس ماملے میں پولیس کی لاپرواہی بھی سامنے آئی تین مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی پولیس راہل کا سراغ نہیں لگا پائی گھر والوں کے موائل پر فیروتی کے لیے میسیج بھی آئے لیکن پولیس ان سندیشوں کو نظر انداز کرتی رہی اور حیوانوں کی حد تو دیکھئے راہل کو مار دینے کے بعد بھی روپے اٹھنے کے مقصد ایس ایم ایس کر پھروتی مانگی گئے ایک ماں کے آنسو ان جالیموں کو دکھائی نہیں دیتے اور پولیس ان نمبرز کو ٹریس کرتی ہے لیکن جس رام بابو مہتوں کو تھانے لاتی ہے اسے نردوش مان کر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن خبر دکھائے جانے کے بعد پولیس پر ماملے کے کھلاسے کا دباؤ بڑھتا ہے اور پھر وہی رام بابو پورے ماملے کا ماسل مائن نکلتا ہے راہل کا اپھرن کیے جانے کے بعد بے رہمی سے کلا دبا کر ہتیا دی جاتی ہے اور پھر لاش کو وارس نگر تھانا علاقے کے ستمل پور چور میں گنے کے کھیت میں پھیک دیا جاتا ہے نرسل رام بابو مہتوں کو دس ہزار روپے کی جرورت تھی اور پھر پیسوں کے جگار کے لیے اپھرن کا یہ کھیل رچا گیا دس ہزار روپیہ دو تھی بولا میرے پاس نہیں ہم کسی سے دلوا دیں گے تو ہم بولے ان کو راہل کا ہے راہل کا بیٹا ہے تیوی کا اچھا ٹھیک ہے اٹھاو پانس ہزار ہم کو بھی ہو جائے گا دس ہزار تم کو بھی دے دے گا ہم ادھر سے بچہ کے کوچنگ سے بہانے سے اٹھائیں اس کے بعد ہم سمجھتی بولے کر کے آئیں ان کو پھون کیے گھاٹ پر تھا گھاٹ پر سے ہم کو بھیدیا ٹوٹل پھول ہے نا اس پر دوکہ بھیدیا پھر اس پار اس پار گئے تو ہاں سا چوک پہ جا کر اس پورے معاملے میں علاقے کی پولیس کی لاپروہی سے انکار کیا جانا مشکل ہے پولیس کے پاس تین مہینوں کا وقت تھا لیکن وہ راہل کے پتا کے موبائل پر آ رہے میسج کو اندیکھا کر اپنی ڈیوٹی پوری سمجھ لیتی تھی لیکن اب اس پورے معاملے کا خلاصہ ہو چکا ہے ان کے موبائل نمبر پر ایک ایس ایم ایس آیا جو پندرہ لاکھ فیروتی کے لیے تھا ایک ٹوٹی پھوٹی بھاسا میں لکھا گیا تھا تو اسی ایس ایم ایس کا جب ویگیانیک اندوسن دھان کیا گیا تو پتا چلا کہ ایک گوڑڈو مہتو کر کے ہے اس کا نمبر سامنے آیا تو ہم لوگوں نے انہا گرفتار کیا تو پھر جب اسے پوستاچ کی گئی تو دو اور اس نے بتایا کہ دو اور آدمی تھے مہج چند روپیوں کی خاطر ایک ماسوم کی جان لینے سے پہلے ہتھیاروں کے ہاتھ نہیں کامتے ایک ماں کی دنیا اجارنے سے پہلے ہتھیاروں کا دل نہیں پسیسن لیکن سوالوں کے گھرے میں کہیں نہ کہیں وہ کھاکھی بھی آتی ہے جو مہج کھانا پورتی کا اپنے کرتویوں کی اتشری سمجھ لیتی ہے اور ادھر پٹنا کے بہادر پور سے ایک چھاتر کو اگوا کی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے دوبائی میں فون کال کر فیروتی کی مانگ کی آتی ہے تب پریوار والوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کے شاہد کا اپارن کر لیا گیا ہے یہ تصویر شاہد کی ہے شاہد انجینئرنگ کا چھاتر ہے اپنے گھر سے 26 دسمبر کو کالج جانے کیلئے شاہد نکلتا ہے لیکن پھر لوٹ کر نہیں آتا گھر میں کچھ آتا ہے تو صرف وہ میسج جس میں فیروتی کی مانگ کی جاتی ہے صاف ہے کہ شاہد کا اپارن کر لیا گیا ہے شاہد کے پتا دوبائی میں کام کرتے ہیں اور ان کے موبائل فون پر میسج کر شاہد کی رہائی کی ایوز میں پانچ لاکھ کی فیروتی مانگی جاتی ہے اس کے بعد شاہد کے پتا ہی دوبائی سے اپنے پریوار والوں کو فون کر اپارن کی جانکاری دیتے ہیں اور مج جاتا ہے پورے گھر میں کوہران بھر سے بھول کے گیا تھا ہم آج کو لے جائیں گے ہمیں ٹھیک ہے جاؤ تناستہ بنا دیئے ہیں اکھاناستہ کر کے نکل گیا اٹھاڑے سال کے عمر اور دوسر کچھ نہیں پھلا کہاں پڑتا ہے کسی چیز کی باہی پڑتا ہے میکانیکل انجینیاری اسی کا موبائل سے اکی آپ کا لڑکا کنیپ ہو چکا ہے پانچ لاکھ روپیار دیجئے تب آپ کا لڑکا سہی سلامت آئے تو ہم دانا دون پھون دھارا ہے لیکن پھون دھارا نہیں موبائل آب ہو گیا اس کے بعد سے کوئی پتا نہیں گیڈ نیپنگ کی اس جانکاری کے بار پٹنا پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے جس نمبر سے فیروتی کے لیے میسیج بھیجا گیا تھا اس نمبر کو سرویلانس پر ڈال دیا جاتا ہے ساتھ ہی اپہرن کیے گئے شاہد کی برامتگی کے لیے ایس ایس پی ایک ٹیم بھی بناتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ پولیس آگوا کیے گے شاہد کی تلاش کب تک کر پاتی ہیں لیکن اتنا تو صاف ہے کہ سوبے میں پڑھتے ہیں پولیس کی چنتہ ضرور پڑھا دی ہیں اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ رازدھانی پٹنا بھی اب اس سے اچھوٹی نہیں رہی امید کمار زی میڈیا پٹنا دربھنگا میں دو انجنیرز کی ہتیا کا ماملہ ابھی سلجہ بھی نہیں ہے اسی بیچ ویشالی جیلے سے ایک انجنیر کی ہتیا کی خبر سامنے آتی ہے لگتا ہے کہ بیہار میں انجنیرز اب اپرادھیوں کے نشانے پر ہیں 26 دسمبر کو دربھنگا میں دو انجنیرز کی ہتیا کا ماملہ ابھی بھی سلجہ نہیں ہے پولیس ہتیاروں دک پہنچنے کی کواید میں جھوٹی ہے لیکن اپرادھیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک کے بعد ایک اپراد کو انزام دینے میں جھوٹے ہیں اور ان خبروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صوبے میں انجنیرز پر خطرہ بڑھتا جا رہا ہے سوموار کے صوبہ ویشالی جیلے سے ایک خبر سامنے آتی ہے جیلے کے براتی تھانہ علاقے کے چکویوی گاؤں کے پاس ایک یوہ کا شوہ برامد ہوتا ہے اس شوہ کے برامد ہونے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل جاتی ہے گلا ریت کر یوہ کی ہتیا کر دی گئی تھی جب آس پاس کے لوگوں نے شوہ کو دیکھا تو اس کی جانکاری پولیس کو دی جاتی ہے اور پھر گھٹنا اسطل پر پہنچ کر پولیس شوہ کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے پولیس جب شوہ کی جانچ کرتی ہے تو اس کے پاس سے پائے جانے والے ڈرائیونگ لائسنس کے ادھار پر اس کی شناکت کی جاتی ہے اور تب پتا چلتا ہے کہ جو لاش پائی گئی ہے وہ انکیت جھاکی ہے انکیت ریلائنس ٹیلیکوم کمپنی میں اتر بیہار شیطر کے کوالیٹی انجینئر کے پت پر تینات تھا انکیت مزپرپور کے اہیا پور تھانا علاقے کے اکھاڑا گھاٹ کے رہنے والے تھے صبح سے کال کر رہے ہیں دونوں نمبر سوئی چاپ کچھ بتا نہیں رہا ہے اس کے بعد جو ہے سو بہت ادھر ادھر ہم لوگ کھو جے تو کہیں کچھ پتا نہیں چلا پھر ہم کو کولا تھانا سے یہاں کولا آیا کہ راجیم کمار بول رہا ہے ہم بول رہا ہے بھائی کے بارے کچھ پتا ہے انکی جی کمرے نہیں تھانا پا کے تنی بھیٹ کی جی کہ کہ یہ کہاں کسی سے پتا ہے جب گھر والوں کو اس بارے میں پتا چلا تو سب کے نیچے سے زمین کھسک گئی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انکیت اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹ چکی ہے پولیس کے مطابق کہیں اور ہتیاکر لاش کو اس علاقے میں پھیک دیا گیا ہے اس حتی اکانڈ نے پولیس پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں اور اس کی وجہ لگتار اپراد کے آکڑے بڑھتے جانا ہے کاسی پوچھا پولیس ملا ہے یہ لاش ملا ہے اس کے گردن کٹا ہوا ہے پیٹ اترین کی جاگ ہے گھاؤ کا وہیں اٹھا کے لائے آدمی مجفر پور کا ہے آہیا پورتھانا کا ہے خبر کیا گیا ہے بتا نہیں آیا نہیں لوگ ہے کیا پرثند رسٹے کا لگتا ہے پرثند رسٹے لائے مارکے پھیک دیا ہے اب پولیس کے سامنے چنوٹی بڑھ چکی ہے ایک طرف صوبے کے مکھیا لگتار بڑھ رہے اپراد پر چنوٹی پانے کے لیے بیٹھک کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف اپرادی اپراد کو انزام دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں ایسے میں پولیس کی مستعدی پر سوال اٹھنا لازمی ہے اور اب ایک ایسی خبر جو پریم سے شروع ہو کر موت پر آ کر ختم ہوتی ہے خبر رانچی سے ہے پہلے ایک طرفہ پیار کی بات سامنے آتی ہے اور پھر اس کا انزام بھی سامنے آتا ہے جو حیرت انگیج بات سامنے آتی ہے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پورا ماملہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ماملہ رانچی سے سامنے آیا ہے لیکن اس کتھد پیار میں پریمی اور اس دنیا کو الویدہ کہ چکا ہے اس نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے زندگی ختم کر ڈالی مل رہی زانکاری کے مطابق رانچی میں رہنے والی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے بیچ پریم پرسنگ چل رہا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ پریم پرسنگ کا یہ ماملہ ایک طرفہ تھا سوموار کی شام کا ماملہ ہے یہ لڑکی کی ماں کے مطابق اس کی بیٹی ایک انسٹرکشن کمپنی میں کام کرتی تھی سوموار کے دن بھی وہ کام پر نکلی تھی لیکن جب شام تک واپس نہیں لڑتی ہے تو پھر ماں کو چندہ ہونے لگتی ہے لڑکی کے موبائل پر کال بھی کی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک ماں کی زندہ بڑھتی ہی جاتی ہے اور پھر کچھ درباد لڑکی کی ماں کے پھون پر ایک کال آتا ہے دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی لاش پیٹھوریا میں ہے آ کر لے جائیں میرے بیٹی اپیس سے نہیں آئی پانچ ساڑھے پانچ مجھے اپیس سے نہیں آئی ہم پھون پر پھون کر رہے ہیں ساڑھے پانچ تک اپیس سے چلی آتی ہے پھون پر پھون کیے جارے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹا سے پھون موبائل گیپ ہے اب موبائل پر لگی نہیں رہا پھون تب جا کے ہم اپیس کے نیچے سے گھر آ رہے ہیں دو بار گئے ہیں دو بار آئے ہیں لیکن کہیں کچھ پتہ نہیں کہیں کچھ پتہ نہیں تو اس کے بعد پھر ہم ایک ڈیڑھ گھنٹا ہی لڑکا ہی پھون کرتا ہے کیا نام لڑکا کا آمیت کمار سیروازتو کیا آپ پھون کیا آنند کمار سیروازتو دو نام ہی لڑکا کا پھون کر کے ہم کو بولتا ہے کہ آپ کا بیٹی کا ڈیڑھ بوڈی پڑا ہوا ہے لے جائیے ہم لے کہاں پہ ہے بابو ہم اتنا ہیمت رکھ کے بولے تو بلدہ کی نہیں بڑا تلاو ہے نا وہاں ہسپیٹل ہے وہاں پہ تو ہم بولے کی ہم کہاں سے جائیں تو ہم آ رہے ہیں اس کو دوس کو لگا رہے ہیں تو سوئی چاپ سوئی چاپ اس فون کال کے بعد ایک ماں کی حالت کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ گھبرا جاتی ہے اور پھر گھر سے اپنی بیٹی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے لڑکی کے گھر والے جب پیٹھوریا پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے گلے اور لڑکے کے ہاتھ خون بہ رہا ہے دونوں کو ریمز میں بھرتی کر آیا جاتا ہے لیکن جب گھائل لڑکی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے ان سب کے بیچ ایک اور پہلو باقی ہے کسی طور پر لڑکی سکتر پھے پیار کو نکار دیتی ہے اور اس انکار کو لڑکا برداشت نہیں کر پاتا وہ ریمز کی تیسری منجل سے کود کر اپنی جان دے دیتا ہے ابھی ہم لوگ اس کا جانچ کر کے دیکھ رہے ہیں اس میں جانچ کر کے دیکھ رہے ہیں جو پرائیما فیس کیا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں پریم پرسنگ کا معاملہ ہے پر اس میں پوری ایک بار ساری چیزوں پر ہم لوگ جانچ کر کے دیکھ لیں پھر کچھ کمنٹ کرنا ٹھیک رہے گا جو لڑکی ہیں وہ ابھی بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے ان کا بھی ہم لوگ اس سٹیٹمنٹ لے لیں پھر جیادہ صحیح طریقے سے اس میں کچھ کہہ پانا سمجھ ہوگا اس واقعے نے ہر کسی کو چوکا دیا ایک طرف ریمز کی سرکشہ بیوستہ پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کی کیسے کوئی مریج ریمز میں کود کر سوسائیڈ کر لیتا ہے ایسے میں پربندن پر سوال اٹھنا لازمی ہے وہیں سکتر پہ پیار کا ایسا انزام ہوگا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وقت سے پہلے ہی ایک زندگی ختم ہو گئی اور دوسری اسپتال میں ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہے سننیشارت زی میڈیا رانچی کاش اپرادیوں کو اپراد کرنے کے پہلے کسی کے درد کا حساس ہوتا ان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا پیسے کمانے کا شورٹ کٹ راستہ کافی بھاری پڑتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی قیمت چکاتے ہیں جن کے گھر کا کوئی بچھڑ جاتا ہے جن کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں کاش اپرادیوں کو گناہ کرنے سے پہلے ان آنسووں کی تپیش محسوس ہوتی